موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک و صلی علی ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں رحمہ رمضان کی سپیشل افتار ٹرسمیشن جس میں آپ کا مزبان آپ اس محمد وسی مقادری حاضر خدمت ہے ناظرین محترم پیارے آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے بد وقت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑے الحمدللہ بد وقت نہیں بلکہ خوش وقت ہے جب بھی آقا نامدار مدینے والے مصطفی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو ہمارے لبوں پہ یقینا درود پاک کا درود پاک کے بول پاز آ جاتی ہیں السلام والی کا یا رسول اللہ والا آلی کا و سحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ ناظرین محترم یقینا درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہے رمضان المبارک کے یہ خوبصورت لمحات افطار کے قریب ہم جا رہی ہیں افطار کے وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے وہ یقینا اس وقت درود پاک پڑھنے کا سواب الحمدللہ رمضان میں سواب ڈبل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ نبے گناہ بڑھ جاتا ہے انسان کی ایک نیکی کا عجر نبے گناہ بڑھ جاتا ہے وہ یقینا گناہ کا عجر بھی نبے گناہ بڑھتا ہے تو ناظرین محترم یقینا اس خوبصورہ لمحات میں جو افطار رات میشن میں ہے الحمدللہ ہمیں اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ کے حضور قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اثر سے درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا چاہیے ناظرین محترم رمضان المبارک کے یہ خاص ایام جو یقینا ہم سے جتا ہو رہی ہیں آج ہم 27 روزے کی جانی پڑھ رہی ہیں یقین جانے غم رمضان میں رونے کو دل چاہ رہا ہے کہ اتنا خوبصورت مہینہ اتنی برکتوں والا اتنی رحمتوں والا مہینہ ہم سے جتا ہو رہا ہے ناظرین محترم یقینا دو سے تین روزے رہ چکے ہیں ابھی کل ہی کا دن تھا کہ اتنی خوشیتی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہر طرف خوشیوں کے لمحاتے آج ہم سے رمضان کا مہینہ جدا ہو رہا ہے یقینا جدائی کے اثرات ہم سے ظاہر ہو رہی ہیں ہم اللہ رب العالمین کے خوب میں اپنے آنسو بہا رہی ہیں رمضان کے غم میں یقینا ہم اپنے آنسو بہا رہی ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ جب جدا ہوتا ہے تو یقینا رمضان کے غم میں رونہ بھی آ جاتا ہے تو جتنے ناظرین محترم رمضان المبارک کے دن رہ چکے ہیں انہی دینوں میں اپنے رب کو راضی کیجئے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے قرآن پاک و کسرس سے پڑھئے درود پاک کا نظرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار بدینی والے مصطفان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں پیش کریں اپنے عزیز و قارب کے ساتھ مل کر اپنے عزیز و قارب کو پاس بٹھا کر باعدب ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرنے کی نیت کریں اور رمضان المبارک میں یہ معمول بنا لے یقیناً رمضان میں انسان گناہوں سے بچتا ہے نیکیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے کیونکہ رمضان میں اللہ رب العالمین کی وسیلے سے اور اللہ رب العالمین کا تو حکم ہے کہ رمضان کے روز رکھنے سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے کیونکہ انسان رمضان میں تقویٰ کو حاصل کر پاتا ہے کیونکہ انسان گناہوں سے بچتا ہے دیکھیں ناظرین محترم اللہ رب العالمین ہمیں حرام کاموں سے رکھتا ہے اور یقین رمضان المبارک کے مہینے میں ہم حلال کاموں سے رکھ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے ہم صرف سہری کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کا خوف ہوتا ہے ہمیں پیاس بھی لگتی ہے ہمیں بوک بھی لگتی ہے نہ ہم پانی پیتے ہیں یقین نہ ہم کھانا کھاتے ہیں ہم اکیلے ہوتے ہیں ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھنے والا ہوتا پھر بھی اللہ کے خوف سے ہم روزے میں رہتے ہیں اور اللہ کے خوف سے ہم نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں جو یقین حلال گزہ ہے اور حلال ہے ہم رمضان میں حلال چیزوں سے بھی رکھ جاتے ہیں یہ اللہ کا خوف ہے یہ اللہ کا تقویٰ ہے اللہ رب العالمین ہمیں رمضان میں تقویٰ کی طرف لے کے جاتا ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کرو اور پرہزگار بن جاؤ کیونکہ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ یقینا انسان گناہوں سے بچتا ہے تو ناظرین محترم آپ کو معلوم ہے کہ ہماری خوبصورت ٹرانکمیشن میں خوبصورت گیسٹ خوبصورت مہمان آتے ہیں کیونکہ آج ہمارے بہت خواد اور سپیشل مہمان ہیں جناب محترم کنڈل محمد فاروق عمر صاحب جو مشالہ ایچ ایم ہسپیرل کے فونڈیشن کے اونر بھی ہے اور یہ ہسپیرل زیر تمیر ہے اور یقینا یہ فلاح عامہ کے لیے ہے یہ عام انسانوں کے لیے ہے یہ عام عوام کے لیے یہ ہسپیرل بن رہا ہے ان کے متعلق اور رمضان مبارک کے یہ جدائی کے دین ہے اور ان کے متعلق بھی ان سے گفتگو کریں گے اور یقینا ان کی جانب بڑھتے ہیں ان سے قبل آج میں خود ہی قرآن پاکی تلاوت کرنے کے ساتھ تحاصل کرتا ہوں سمات کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلیت ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد صدق اللہ العظیم ناظرین محترم یقینا سلاطین عالم اپنی جگہ اور مدینہ کا سلطان اپنی جگہ اور بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ناظرین محترم ایک لاکھ چوبیس ہزار کم پیش انبیاء کرام علیہ السلام آئے یقینا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی صحیفہ ضرور آیات ہمارے اس آسمانی کتابیں چار ہے اور یقینا تین کتابیں گزر چکی ہیں چوتھی کتاب میرے اللہ رب العالمین کا خاص کلام قرآن پاک ہے اور یقینا قرآن پاک میں نہ کوئی ردو بدل ہو سکتی ہے نہ کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے کافی کفان نے کوشش کی ہے کہ قرآن پاک کو تبدیل کیا جائے قرآن پاک کو ردو بدل کر کے چینج کیا جائے تبدیل کیا جائے پر ناظرین محترم جس کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہو وہ چیز یقینا یقینا تبدیل نہیں ہو سکتی کیونکہ میرا رب ان اللہ علیہ کل شہین قدید میرا رب ہر شہب قدرت رکھنے والا ہے اسی رب نے رمضان المبارک میں قرآن پاک کا نزول مکمل کیا میرے آقا نامدار مدینے والے مصطفی یقینا رمضان المبارک میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا آج ستائیسما روزہ ہے ستائیسوی شب گزر چکی ہے ستائیسوی شب کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کا نزول مکمل کیا تو ناظرین محترم یقینا ستائیسما رمضان کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لئے خاص طوفہ ایک اور انعائد فرمایا تھا اتنا خوبصورت ملک اسلامی ملک جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں وہ بھی یقین رمضان المبارک ستائیسوی شب کو الحمدللہ ہمیں خوبصورت وطن عظیم پاکستان ملا یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کا خاص طوفہ تھا یہ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے ہمیں اتنا خوبصورت پاکستان ملا جس میں الحمدللہ ہم بلا خوف پاکستان میں اسلام کی تبلغ کر پاتے ہیں اسلام کی دعویٰ دیتے ہیں اور پاکستان میں حضور علیہ السلام کا ذکر عام کرتے ہیں رب العول میں ہم آمد رسول میں کسرت سے جلوس نکالتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا خاص طوفہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی خاص شفقت اور خاص انعائیت ہے آئے ناظرین محترم ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان جناب کرنل محمد فاروق عمر صاحب ہے ہم آپ کو کرنل صاحب ویلکم کرتے ہیں اور یقیناً آپ کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اگاہ کریں اور کس جگہ پہ بن رہا ہے اور ہسپیٹل میں کون کون سے سہولتے لے کے آپ آرے ہیں جی پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ خوبصورت جو سلسلہ ہے ہسپیٹل بنانے کا یہ ہمیں تیسرے ماہ دن ماہ رمضان میں یہ ہمارے دماغ میں ہے جب ہم بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ یہ جو جگہ ہے احمد برشرکیہ میں یہ فاروق بلوچ صاحب ہیں میرے دوست ماشاء اللہ ان کی گھر ہے ان کا پرانہ گھر بنا ہوا ہے تو تقریباً چھے کنال میں اور تقریباً چھے کنال جو ہے اس کے ساتھ زمین ہے جو خالی پڑی ہوئی تو وہ گھر خالی تھا کافی عرصے سے تو یہ ماہ رمضان میں ہمارے دماغ میں بات آئی کہ اس میں اچھی چیز بنائیں اور یہ ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پہ ہرسپیٹل بنائیں اور سوپیٹل کی وجہ سے لوگوں کی بلائی کا کام بھی ہوگا اور نیکی بھی ملتی رہیں گی لوگوں کو جو جو بھی اس مبارک کام کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا اس کو اللہ تعالیٰ نیکییں اگلے جنم میں اگلی زندگی میں اطاع فرمائیں گے تو ابھی ہم ہم نے یہ کام شروع کر دی ہے اور اس بیلڈنگ کو کیوں کہ پرانی گھر کے طرز بنی ہوئی ہے تو اس کو ہم چینج کر رہے ہیں ہسپیٹل کی طرز میں لاؤ رہے ہیں اور اس کے اندر موڈیفکیشن اور اس کی رینوویشن کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہسپیٹل جو ہے جس کا نام ہے ہم ہسپیٹل یہ احمد پر شرکیہ کے اندر ہے وہ تحصیل ہے بھولپر کی اور یہاں پہ لوگ بہت دور درہ سے آتے ہیں اپنی اپنی بیماری کے ساتھ اور اپنی میڈیگل کے میڈیسن لینے کے لیے اور دوائیں لینے کے لیے مرض کا علاج کرانے کے لیے اور یہ جو ہسپیٹل ہمارا ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ یہ چولستان کے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ اس سے مستفید ہوں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی میڈیگل ایڈ نہیں پہنچتی اور ہمارا یہ بھی شعال ہے کہ ہم ایک موبائل ڈسپنسری بنائیں گے جو جائے گی چولستان کے اندر اور ٹوبوں میں جائے گی وہاں پہ لوگوں کا علاج کرے گی لوگوں کی مدد کرے گی جس سے ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہم اپنے کام کے اندر جو ہے وہ لوگوں تک ہم پہنچ جائیں اور شروع میں ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم ایک صبح کے ٹائم پہ دن کے ٹائم پہ میڈیگل پروائیڈ کریں گے لیڈی ڈاکٹر ہوں گی ڈاکٹرز ہوں گے اور وہ سارا دن کام کریں گے اور لوگوں کو لک آفٹر کریں گے اور لوگوں کو چھوٹی جو ہے میڈیگل ہیلپ یعنی کہ ایکس رے اور لیبورٹری بلاڈ ٹیسٹ یہ ہم پروائیڈ کریں گے تقریباً ایک سال تک اس کے بعد ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے بڑھائیں گے اور اس کے اندر مختلف اور چیزیں ایڈ کریں گے جیسے آپ سمجھ لیں کہ دوسرے جیسے سکن سپیشلسٹ ہو گیا آئی سپیشلسٹ ہو گیا برین سپیشلسٹ ہو گیا ہارٹ سپیشلسٹ ہو گیا تو یہ بھی ہم جو ہے اس ہسپیٹل کے اندر لائیں گے انشاءاللہ دوسرے سال میں تیسرے سال میں اور یہ پچاس بیٹ کا ہسپیٹل ہوگا جس کو ہم انشاءاللہ اپ ٹو ڈیٹ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایکیوپمنٹ کے ساتھ اور ڈاکٹرز کے ساتھ ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ رکھیں گے اور چلائیں گے اس کے اندر پانچ روپے گی ایک پرچی ہوگی جو ہر پیشنٹ لے گا وہ اس لیے ہے کہ ایک پیشنٹ کو پتا چلے کہ مجھے جو بھی مدد مل رہی ہے جو میڈیسن مل رہی ہے وہ میری اپنی دیوی جو قیمت ہے یا جو رقم ہے اس کے بدلے میں مل رہی ہے ہم ہسپیٹل آپ نام رکھ رہی ہیں جی بالکل ہم ہسپیٹل ہم ہسپیٹل ساللہ نام بھی ایسا ہے کہ ہم میں سارے آ جاتے ہیں ہم میں جو بھی بولے گا ہم اور ہم کا مطلب ہے کہ آپ اس میں اکٹھے ہو رہے ہیں بالکل آپ نے درست کا بہاول پورت تصہیل ہے اور احمد پل شرکیہ میں آپ ہسپیٹل بنا رہی ہیں اس وقت یہ اس وقت ہسپیٹل کی تعمیر شروع ہو چکی ہے کہ ابھی ہونی ہے ہسپیٹل کی تعمیر جو ہے وہ بلکل شروع ہو چکی اس کی رینویشن ہو رہی ہے پرانی بیلڈنگ کو ہم گرا رہے ہیں اور اس کی اپنی نئی بیلڈنگ بن رہی ہے ڈیزائن بن گیا ہے اور ہم آپ نے بڑا درست بکا کہ یہ ہم ہسپیٹل ہم نے کہا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو ساتھ شامل کیا جائے تاکہ وہ کہیں یہ ہم یہ ہمارا ہسپیٹل ہے یہ جنوبی پجاب میں آ رہا ہے جنوبی پجاب کے انظر ہے آسلی نے محترم دیکھیں یہ جنوبی پجاب کے لئے خوش خبری ہے کہ اتنا خوبصورت ہسپیٹل جس کا نام بھی جناب کرنیل محمد فروغ عمر صاحب نے ہم ہسپیٹل کے نام سے رکھا ہے کہ ہم ہر کو یہ بولے کہ یہ ہمارا ہسپیٹل ہے ہم ہسپیٹل ہے جس میں آپ کو جدید ٹیکنولوجی کے ذریعے آپ کو علاج کیا جائے گا وہ یقیناً اس ہسپیٹل کی پرچی وہ رکھ رہے ہیں کہ فی مریض جو آئے گا وہ پانچ روپے کی پرچی اس کی ہوگی اور اس میں اس کا علاج ہوگا اب دیکھیں اتنی منگائی کا دور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیا ملکی حالات ہے اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم فرمائے وہ یقیناً یہ غریبوں کے لئے بہت اچھا قدم ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے آپ جو جنوبی پنجاب کے ہیں یا پورے پاکستان میں جہاں تھا کہ یہ ہماری نشریہ جا رہی ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں یہ روئیل نیوز کی نشریہ کو دیکھا جا رہا ہے اور بہت لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں میری تمام روئیل نیوز کے ناظرین سے اور یقیناً انسانی خدمت میں برچر کر حصہ لیتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ پرنل محمد فروق عمر صاحب سے رابطہ کریں جن کے ہسپیٹل کے لئے برچر کے آپ حصہ ڈالے اپنے صدقات اور ذکات میں سیاہ پیسے اس ہسپیٹل کو دے کیونکہ یہ ہسپیٹل غریبوں کے لئے بن رہا ہے اور ہسپیٹل کا نام بھی خوبصورت رکھا ہے جنہوں بھی پنجاب کے لئے یہ خوش خبری ہے کہ ہم ہسپیٹل آپ کا ہی علاقے میں بن رہا ہے اور آپ بھی برچر کو اس میں حصہ لے جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں آپ اس ہسپیٹل میں پیسے دے خیرات دیں صدقات دیں زکات کی پیسے دیں الحمدللہ پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ یقیناً قصیر قدار سے اپنے زکات بھی نکار رہے ہیں صدقات بھی نکار رہے ہیں خیرات بھی دے رہے ہیں اور یقیناً صدقہ فطر بھی دینا اور عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ کننل صاحب سے رابطہ کر کے اس ہسپیٹل میں برچر کر حصہ لے تاکہ وہ ہسپیٹل جلد سے جلد بن کر غریبوں کے لیے اس ہسپیٹل میں علاج فری ہو سکے حجیب کننل صاحب آپ نے غریبوں کے لیے کیا مقتصص کوٹا رکھا ہے کہ آپ نے غریبوں کے لیے یہ فری ہسپیٹل بنا رہے ہیں یہ بیسیکلی بنیادی طور پر ہم غریب عوام کے لیے بنا رہے ہیں ہسپیٹل جو لوگ زیادہ تر ان کا جو پیشہ ہے وہ مویشی پالتے ہیں اور سارا دن چولستان میں ایک ایک ہفتہ اور ایک ایک ماہ چولستان میں رہتے ہیں یہ وہ زیادہ بیمار بھی ہوتے ہیں اور بیماری ہیں ان کی اوپر زیادہ اٹیک بھی کرتی ہیں ان کی ہماری بیسیک ہمارا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے اور اسی لیے ہم نے پہلے شروع کرنا ہے تو ایک موبائل ڈسپینسری شروع کرنی ہے تاکہ جو لوگوں کے پاس جائے وہاں پہ پینے کا پانی بھی میں اثر نہیں ہے جو پانی ہے وہ کھارا پانی ہے نمچین پانی ہے اور وہ پانی بھی بہت سارے جانوروں کو اور انسانوں کو بیمارییں لے کے آتا ہے ان کے لیے تو یہ بیسیکلی بنادی طور پہ جو بھی آ جائے گا ہسپٹل میں اس کی ہم مدد کریں گے اس کی ہم میڈیکل ہیلپ کریں گے اور زیادہ تر جو ہے یہ چولستان کے علاقوں کے لیے ہے اور کنڈے والا پل ہے ایک وہاں گاؤں ایک شاہی والا ہے ایک آگے جاگے ایک منڈی بہت بڑی منڈی ہے جہاں پہ بہت لیبر کلاس رہتی ہے جو باہر سے آتے ہیں اور لیبر کسان کسان مطلب ہے فصل وغیرہ کہ استعمال میں کاٹنے میں استعمال میں بجائی میں لیبر مدد کرتی ہے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں ان کو بہت زیادہ بیمارییں لگ جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کھانا پینا اور رہنا بلکل ایک اجنبی کی طرح ہوتا ہے ایک علاقے کے اندر اور جو بھی پانی ملتا ہے وہ پیتے ہیں جو بھی کھانا ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں کیونکہ مزدوری کر رہے ہیں اور وہ ان کے لیے جو ہے اچھی میڈیگل ایڈ یا میڈیسنز وغیرہ نہیں دستیاب ہوتی یہ بہت ضروری ہے تو ہم پہلے تو ایک ایمبولنس بھی استعمال کریں گے اور ایک میڈیگل ایمبولنس ہوگی جو دعائیں لوگوں تک پہنچ کے ہم دیں گے ماشاءاللہ جی ناظرین محترم یقیناً افطار کا جو وقت ہے وہ قریب تر قریب آتا جا رہا ہے اور آج ستائیسویں روزہ ہم ستائیسویں روزے کی افطار کی جانب بٹ رہی ہیں اور یقیناً ناظرین محترم اتنی خوبصورت ٹراؤمیشن جو ہم روزانہ اپنے ناظرین کے لئے کیا آتے ہیں سہر اور افطار میں اور اس کے بچھے ایک پوری ٹیم ہے رویل نیوز کے ایک پوری ٹیم ہے پوری منیجمنٹ ہے جو یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پروگرم لے کے ہم حاضر ہوتی ہیں اس میں ہمارا اتنا عمل کردان نہیں ہوتا جتنا ہماری ٹیم کا ہوتا ہے بے خصوص ہماری ٹیم کے جو مین سربراہ ہے جناب محمد خورم جنگیری صاحب ریڈی بوز وہ پروڈیوسر بھی ہے وہ ڈریکٹر بھی ہے اور یقینا انہی کی ہی کاوشی ہیں وہ یہ ساری رویل نیوز پہ جو ہم نشریات لے کے آتے ہیں آپ کے لئے یقینا انہی کی محنت ہے ان کے ساتھ ہمارے کیمرامین ہمارے لائٹ کے والے بھائی کیمرامین سلمان بھائی جتنی محبت کرتے ہیں اور ایم سی آر میں جو یقینا پچھے سے وہ ہمارا پورا یہ پروگرم مینج کرتے ہیں فیضی بھائی اللہ پاک ان کو خوش رکھیں ان کے علاوہ جتنے بھی دوست احباب ہیں جنہوں نے پورے رمضان مبارک میں اتنی محبت بری انداز میں اتنی خوبصورت پرانسمیشن اپنے ناظرین کے لے کے آئے ہیں کہ ہماری آوازوں کو اور ہمارے چہروں کو اپنے ناظرین کے لئے خوبصورت لے کے آئے ہیں یقینا وہ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے اتنا خوبصورت یہ پروگرم منیجمنٹ کیا ہے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں ناظرین مہترم یقینا رمضان مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے دو سے تین روزے رہ چکے ہیں دل افسردہ ہے دل غمزدہ ہے نہ جانے اگلے سال ہمیں رمضان نصیب ہو نہ ہو یہ تو کسی کو نہیں پتا تو ناظرین مہترم انہی دنوں کا فائدہ اٹھائیے دو رمضان یا تین رمضان رہ چکے ہیں اپنے رب کو راضی کیجئے رب کی رحمت بے شمار اس وقت برس رہی ہے اور آج جمعت المبارک کا دن تھا آج جو لاکھوں کے حساب سے اللہ رب العالمین جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال رہا ہے میرا رب میرا رب اتنی رحمتیں اتا کر رہا ہے میرا رب وہ فرما رہا ہے کہ بندوں مجھ سے رحمتیں طلب کرو مجھ سے بخشش طلب کرو میں آپ کی بخشش کر دوں گا مجھ سے مغفرت طلب کرو میں آپ کی مغفرت کر دوں گا اور مجھ سے رزق طلب کرو میں آپ کو رزق عطا کر دوں گا بشک وہی ذات رزق دینے والی ہے بشک وہی ذات بخشش کرنے والی ہے بشک وہی ذات مغفرت کرنے والی ہے اس ذات کے علاوہ کوئی بخشش کرنے والا نہیں ہے تو ناظرین محترم اپنے رب کو راضی کیجئے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے اور رمضان المبارک مہینے کی رحمتیں لوٹیے اللہ پاک ہم سب کو یہ خوبصورت مہینے میں برکتیں رحمتیں اور نعمتیں سمیٹنے کی توفیق اتا فرمائے ناظرین مہترین میں چھوٹی سی ننی پڑی مارے ساتھ اس ترانمیشن کا حصہ ہے اور خوبصورت پڑتی ہے اور یقیناً چھوٹی سی بچی کو آواز بھی ماشاءاللہ اس کی خوبصورت ہے اور انداز بھی خوبصورت ہے اور یقیناً جب وہ پڑتی ہے تو ہمارے ناظرین اور ہمارے سٹوڈیو میں جتنے بھی مارے گرس موجود ہے جتنے بھی کیمرامین ہمارے سینئر پروڈیوسر ڈریکٹر موجود ہے وہ بچی کو دے کے مسکراتے ہیں سبحان اللہ کے صدا بلند کرتے ہیں اور یقیناً رمضان المبارک میں جو انسان ہے وہ تو ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کے بیچے بھاگتا ہے کہ ہم سبحان اللہ بولیں گے اللہ پاک ہمیں نیکیاں مطاف فرمائے گا ہم اللہ حب اکبر بولیں گے ہمیں پھر بھی نیکیاں ملیں گی آئیے ناظرین محترم چھوٹی سی گڑیا نام اس کا مقدس ہے وہ چھوٹی سی اپنی خوبصورت آواز حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے ساتھ اٹھا سجد جی بیٹا نا شروع کرے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سلے آلہ سائی دین آؤں ہمارن کرم گریبتے کر دین دائے کرم گریبتے کر دین دائے سب دی جھولی بھر دین دائے سب دی جھولی بھر دین دائے آکھا دے گولا ماویس جاکر لیے اوٹھ کے رشاد کمیے آکھا دے گولا ماویس جاکر لیے اوٹھ کے رشاد کمیے اللہم سلے آلہ سائی دین آؤں ہمارن شہر مدینے چل چلیے آکھا دے گولا ماویس جاکر لیے آکھا دے گولا ماویس جاکر لیے مادین آکھا دے گولا问题 آکھا دے گولا ماویس جاکر لیے آتھ کے رشاد کمیے آکھا دے گولا آکھا دے گولا ماویس جاکر لیے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے یقیناً ان کے والدین مبارک بات کے مستحق ہے جنہوں نے یہ چھوٹی سی گڑیا کو آقا نامدار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہ خانی سکھائی ہے ناظرین محترم یقیناً آپ بھی اپنے بچوں کو حضور کی تعریف پڑھنا سکھائے حضور کی ناک پڑھنا سکھائے یقیناً ناظرین محترم میرے آقا کے دھر پہ کسی چیز کی کبھی نہیں ہے وہ ایسا در ہے وہاں انسان خالی حاج جاتا ہے وہ رحمتیں لوڑ کے جھوڑی ہیں بڑھ کے واپس آتا ہے وہاں تاجدار بھی جھکتے ہیں وہاں گدا بھی جھکتے ہیں کیونکہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے مصطفیٰ نے سنبال رکھا ہے اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پڑھا مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے تو ناظرین محترم یقیناً افطار کا وقت قریب تر قریب ہوتا جا رہا ہے ہم آپ سے اس وقت جادہ طلب کریں گے ہمارے ساتھ خوبصورت گیس خوبصورت مہمان جناب کرنل محمد فاروق عمر صاحب مجھوک تیمین کا شکریہ دا کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کو ایک بار پھر آگاہ کرتے ہیں یہ باہولپورگ کی تحصیل اہم شرکیہ علاقے میں ایک ہسپیلل بن رہا ہے ایچ ایم کے نام سے ہم ہسپیلل کے نام سے ہسپیلل زیرت امیر ہے اس ہسپیلل میں آپ برچر کا حصہ لیں یہ چولستان اور باہولپورگ جنوبی پنجاب کے علاقے کے لئے خوشکبری ہے کہ وہاں ہی خوبصورت اور جدید ٹیکنولوجی والا ہسپیلل بن رہا ہے آپ اس ہسپیلل میں برچر کر حصہ لیجئے تاکہ زیرت امیر ہے اپنی زکاة اپنا فطرانہ اور اپنے خیرات اس ہسپیلل کو دیں تاکہ وہ ہسپیلل جلد سے جلد تعمیر ہو کر غریبوں کا وہاں علاج مفت ہو سکے تو ناظرین محترم یقیناً افطار کے وقت جب آپ اپنے ہاتھ بلند کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر کے جب دعا میں آنگے کہ اس دعا میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اور میری پوری ٹیم کو اور رویل نیوز کی پوری منیجمنٹ کو ملاقات ہوگی تب کے لیے اپنے ہوسٹ آفیز وسیم کا جی کوئی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی